کیا بنگلہ دیش پاکستان کے رستے پہ چل نکلا ہے اگرچہ یہ پاکستان سے ہی نکلا ہوا ایک دیش ہے اور بنگولیوں نے نائنٹین فورٹیز کے زمانے میں پاکستان بنانے کی قراردار پیش کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور پھر جو دیش بنایا تھا اس دیش سے اپنے ناتے توڑے کیونکہ اس دیش کی آرمی نے بنگولیوں کا قتل عام کیا تھا پھر نائنٹین سیمٹی ون میں بنگلہ دیش کے نام سے ایک نیا دیش بنا تھا مگر اب یوں لگتا ہے کہ بنگلہ دیش نہ صرف پاکستان کے راستے پہ دوبارہ چل نکلا ہے بلکہ پاکستان کو چیز بھی کر رہا ہے اور اگرچہ اس کے بارڈر پاکستان کے ساتھ نہیں ملتے اگر ملتے ہوتے تو شاید آج کے بنگلہ دیشی وہاں پہ دھمال مچا رہے ہوتے اور خوشیاں منا رہے ہوتے کہ ہم پھر پاکستان کے ساتھ ملنے کو جا رہے ہیں اگرچہ انہوں نے وہ سارے کا سارا ماضی کا سفر بھلا دیا کہ کس طرح پاکستان کی آرمی نے ان کا قتل عام کیا مگر آج بنگلہ دیشی ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں جس میں وہ پاکستان کو آئیڈیا لائز کر رہے ہیں یہ ہے میرے آج کے ولوگ کا موضوع اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا اس سے پہلے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اسی چینل پہ آپ دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں اب بنگلہ دیش کیسے پاکستان کو نہ صرف چیز کر رہا ہے آئیڈیا لائز کر رہا ہے ان سے اسلے کی ڈیلز کر رہا ہے بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی سے لنگ لوگ ایسے آرٹیکلز لکھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ نیوکلیر ٹریٹی کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے سکرین پہ ایک ایسے ہی آرٹیکل کی خبر وہ کانٹوورشل سمجھے جاتے ہیں پروفیسر جنہوں نے کہا کہ جی نیوکلیر ویپنز ٹریٹی بٹوین بنگلہ دیش اور پاکستان اور یہ میں نے آرٹیکل آ جماعت اسلامی سے لنگٹ جو بنگلہ دیش کی ویب سائٹس ہیں اس میں بھی دیکھا اور آہ پروفیسر صاحب نے آہ آئیڈیا لائز کیا ہے اور اب یہ مائنڈ سیٹ وہاں پہ اچھا خاصہ ہے نہ صرف یہ مائنڈ سیٹ پہ پابندیاں ختم ہو گئیں کئی ایسی آرگنیزیشنز پہ بھی وہاں پہ پابندیاں ختم ہوئی ہیں جو ماضی میں بنگلہ دیش کے اندر بہن تھی اور جو کئی ملکوں میں بہن ہیں میڈل ایس کے کئی ملکوں میں بہن ہیں اور اب یہ آرگنیزیشنز باہر آ کے کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم نے یہ جو نئی لیبریشن لی ہے شیخ حسینہ کو ملک سے باہر بھگا دیا ہے اس کے نتیجہ میں ایک نیا ریولوشن جس کو وہاں کے کیا ٹیکر پرائم نیسٹر محمد یونس ہے وہ اس کو ریولوشن بولتے ہیں آئی ڈونڈ نو وٹ کائنڈ آف آ ریولوشن آئیس ڈیٹ اور محمد یونس کا ریولوشن کے بارے کیا وجن ہے حالانکہ ہم نے تو یہ سمجھا تھا جب انہوں نے اپنے آہ بینک کے ذریعے گریب لوگوں کو کرزے دیئے تھے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شاید ریولوشن ہے یہ ایک چینج ہے اس معاشرے میں مگر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نئی ریولوشن تو یہ آیا ہے یعنی محمد یونس اب اس بات کو ریولوشن قرار دے رہے ہیں کہ جو کیاس ہے جو ہندووں کے ساتھ اور کرشن کے ساتھ وہاں پہ برا سلوک ہو رہا ہے مارڈریٹ مسلمانوں کے ساتھ منگلہ دیشوں ہیں برا سلوک ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ریولوشن آیا ہے تو یہ اب ان کی زبان ہے کہ جی ریولوشن اب یوں آیا ہے اور وہ اب ان تمام اسلامی لیڈر سے مل رہے ہیں جنہوں نے بنگلہ دیش کا حالیہ ریولوشن آہ برپا کیا اور اس انقلاب کے نتیجہ میں اب زندگی اجیرن ہو چکی ہے لوگوں کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اور وہ اس کو ریولوشن کہہ رہے ہیں اب ایک ایسے ہی مولانا صاحب جو ان سے مل بھی رہے ہیں اور وہ اپنے آہ جو خطاب میں کیا کہتے ہیں بنگالی میں میں چھوٹے سا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ غصہ یہ جلال یہ ساؤٹیشن مسلمانوں کو ہی آہ ملا ہے ان کے ہی حصے میں آیا ہے ان کے ہی نصیب میں یہ سب کچھ غصہ اور جلال آہ تھا اور اب ان کا نصیب بن چکا ہے جہاں سے اسلام آیا تھا عرب دنیا سے آپ ہارلی کسی عرب کلیرک کو اس طرح کا لہجہ اس طرح کی بات کرتے دیکھتے دیکھیں گے never ever honestly اب یہ پاکستان ہو انڈیا کی even مسلمان سرکلز بھی ہو اور بنگلہ دیش میں تو اب اس کی بہار لگ گئی ہے اس طرح کے جو جوبن ہیں وہ کھل رہے ہیں بنگلہ دیش میں اور یہ وہ مولانا صاحب میں جو محمد یونس آہ جو انقلاب کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتوں کو آہ جو مولانا فرما رہے ہیں وہ ذرا محمد یونس کی تصویر بھی دیکھ لیجئے ان لوگوں کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور آہ بہت ہی زیادہ جشن منا رہے ہیں انقلاب کا unbelievable یہ وہی محمد یونس ہے مجھے تو یقین نہیں آتا جنہوں نے غریبوں کی زندگی change کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا اس پہ ان کو noble انعام ملا تھا پھر کئی controversies بھی ان کے حوالے سے بنی جو of course چلتی ہیں politics میں مگر وہ ایک اچھا کام تھا میں یہ سامیتا تھا وہ at least intention اچھی تھی انہوں نے اچھے initiative لیے تھے وہ ایک انقلابی عمل تھا اب محمد یونس جس طرح کے لوگوں سے مل رہے ہیں اس کو وہ انقلاب سامیتے ہیں تو اس سے بری قسمت بنگلہ دیش کی کیا ہوگی اب دیکھئے آہ بنگلہ دیش کے حوالے سے ہی ایک میں clip آپ کے ساتھ share کروں گا کہ وہاں پہ ہندووں کے آہ اپارٹمنٹس پہ کس طرح حملے ہو رہے ہیں تھوڑا پرانا clip ہے چند ہفتے پرانا مگر یہ آج بھی relevant ہے اور اس اس طرح کے کئی clips social media پہ وائرل ہیں میں یاد دلاتے ہوئے وہ clip بھی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہندووں کے ساتھ کس طرح برا سلوک بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے موسیقی 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 موسیقی